بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ابھی میں ایک بار پڑھ رہا تھا تو ایک خبر میری نظر سے گزری کہ راولپنڈی کے ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے میال وہاں پر پرانی دشمنی کی بنیاد پر ایک ہی گھر کے نو افراد کو قتل کیا گیا وہ گھر میں ہی تھے جو ان کے دشمندار تھے وہ گھر آئے اور گھر پر آیا آ کر انہوں نے نو بندوں کو قتل کیا ان نو میں سے کوئی بھی مرد نہیں تھا یعنی کہ میچور نہیں تھا کوئی بالغ نہیں تھا بلکہ پانچ خواتین تھی اور اس کے علاوہ چار بچے شامل تھے بچوں کی عمر بھی تقریباً ایک دو تین چار سال اس طرح کی ان کی ایج تھی پولیس ریپورٹ کے مطابق اور تین سے چار بچے سخمی ہو گئے یہ واقعہ جو ہے تھانہ چونترہ کے حدود میں پیش آیا اس کے فیار ترج ہو چکی ہے دو لوگ جو ہے گرفتار ہو چکے ہیں بھاری مقدار میں اسلاح گرفتار کیا گیا پولیس کی انویسٹگیشن اور اس کے تفشیش کا دائرہ اب وسیع ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ وزیراعلا پجاب نے ایکشن دیا ہے سی سی پیو اور پراولپنڈی سے ان کو کہا ہے کہ آپ فوری مجھے ریپورٹ کریں اس معاملے کے بارے مجھے آگاہ کریں یہ واقعہ ہو گیا ہے اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا اس میں پولیس کا کوئی کسی قسم کا قصور نہیں ہے اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر کسی جائے واردات پر ڈکیتی کرنے جاتا ہے چوری کرنے جاتا ہے یا قتل کرنے جاتا ہے یا مارنے جاتا ہے اس میں پولیس کا کیا قصور ہے وہ کیا اس کو بتا کر پولیس کو اطلاع دے کر وہاں پر پہنچا ہے ایسا نہیں ہے ہاں جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے اس کے بعد آپ ون فائف پر کال کرتے ہیں یا پاس سے پولیس گزر رہی ہے کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ گزر رہا ہو وہ آپ کے پاس نہیں آتے یا ون فائف پر کال کرنے کے باوجود کوئی اس طرح جو ہے انتہائی افسوسناک قسم کا واقعہ ہو قتل کا واقعہ ہو اور تب پولیس نہیں پہنچتی پولیس لیٹ آتی ہے تو یقیناً اس کا قصور وار پولیس ہی ہے میں پولیس کی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن میں بات کر رہا ہوں یہ دشمنی اب گاؤں کا گاؤں ہے دہات ہے چھوٹا سا علاقہ ہے بہت چھوٹا سا گھر تھا اب ان کا معاملہ کس چیز کے اوپر ہوگا یا لڑکی کے اوپر غیرت کا معاملہ ہوگا یا معاملہ ہوگا زمین کا زمین کتنی ہوگی ایک اکڑ آدھا اکڑ کئی کئی میں نے واقعات ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ایک ایک دو دو انچ کے اوپر ایک ایک فٹ کے اوپر کئی کئی سالوں تک تنازہ رہتا ہے عدالتوں میں جنگیں ہوتی ہیں اس کے بعد قتل کیے جاتے ہیں معاملہ حل نہیں ہوتا یہ معاملات ایسے کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا حکومت ناکام ہو چکی ہے نہیں کیا پولیس ناکام ہو چکی ہے نہیں اس کا قصوروار کون ہے تعلیم تعلیم میں اب آپ کو کیا سکھیں گے کیا تعلیم جب آپ حاصل کرنے جاتے وہاں کو آپ کو ٹیچر یہ بتائے گا کہ آپ کی خاندانی دشمنی ہے تو آپ اس کو ترک کر دیں ختم کر دیں ٹیچر کا کام بھی نہیں ہے یہ ہمارے اپنے ذاتی فعل ہے دنیا میں کسی بھی کونے پر کسی بھی جگہ پر کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک میں اگر ایسا واقعہ پیش آتا تو شاید ہم لوگ نفردوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتے لیکن چونکہ یہ واقعہ ہمارے پاکستان میں پیش آیا راولپنڈی میں پیش آیا اور میڈیا بھی اس کے اوپر کوئی خاص اتنا ریپورٹ نہیں کر رہا ایک آدھے چینل نے نیوز چلائی خبر چلائی اور اب اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں بہت بڑا واقعہ ہے اس واقعوں کے اگر زمان پکڑے بھی گئے ہیں تو جو مدعی پیچھے بچتے ہیں جن کے نو لوگ مارے جا چکے ہیں وہ اب کیا سوچیں گے کہ ہم ان کے پیچھے عدالتوں میں جائیں عدالتوں میں رولیں گے اب عدالتوں کی کیا صورتحال ہے تو اس پر اگر کوئی بات کی جائے تو آپ کے اوپر توہینیں عدالت لگائی جاتی ہے لہذا اس سے میں گریز کروں گا عدالتوں میں جب کیس چلتا ہے عدالتوں میں جب یہ ملزمان پیش ہوں گے تو ظاہر ہے جو دوسری پارٹی ہے وہ ان کو عدالت کے اندر ہی ان کو مار دے گی ایسا ہوا ہے میں رولپنڈی کی بات کروں میں کراچی کی بات کروں میں پشاور یا لہور کی بات کروں ایسے واقعات پیش آتے ہیں اس کا حل کیا ہے میری نظر میں تو کوئی حل نہیں ہے خاندانی دشمنی ایک ایک فٹ کی بنیاد کی اوپر ایک انڈے کی اوپر ایک بکری چوری کی اوپر جنگیں لڑی جاتی ہے یہ صرف ایک جہالت ہے اس جہالت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اس کا سلوشن میرے پاس نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے اس جہالت سے بچنے کا تو ضرور اپنے کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا